حضرات والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے اولاد کے تین وہ تربیت ہے تربیت ہے آپ ڈاکٹر بنا دی ہے اپنے بچے کو لائر بنا دی ہے اپنے بچے کو انجینئر بنا دی ہے اپنے بچے کو سائنٹس بنا دی ہے سب کچھ بنا لو کوئی بات نہیں لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ سے حشر کے میدان میں یہ سوال نہیں ہوگا تم نے ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا تم نے لائر کیوں نہیں بنایا تم نے انجینئر کیوں نہیں بنایا تم نے سائنٹس کیوں نہیں بنایا آپ سے اور مجھ سے یہ سوال ضرور ہوگا تو نے توحید کی تعلیم اپنے بچوں کو دیکھ ہی نہیں تو نے محبتِ رسول اور اتباعِ رسول کا سبق اپنے بچوں کو پڑھایا کی نہیں تو نے نماز کی تعلیم اپنے بچوں کو دیکھ ہی نہیں حسنِ اخلاق کی تعلیم تو نے دیکھ ہی نہیں تربیت کے زیور سے تو نے اپنے بچوں کو آرازتہ کیا کی نہیں ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اچھی سکول میں پڑھا دیئے اچھی کالیج میں پڑھا دیئے اچھی جگہ شادی کر دیئے اچھا جاب ہم نے دلا دیا ماں باپ ہونے کی حصے سے پوری ذمہ داری ہم نے ادا کر دی بلکل نہیں یہ بہت بڑی بھول ہے دنیاوی لحاظ سے آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے اخربی اعتبار سے اور حشر کے عدالت کی حشر کے میدان کی جواب دہی کے اعتبار سے ہم اس وقت تک اپنی ذمہ داری سے سبک دوش اور فارغ نہیں ہو سکتے جب تک کہ حسن اخلاق اور اچھی تربیت کے زیور سے آرازتہ نہ کر ما نحل والد ولدہ افضل من عدب حسن یہ حدیث کرچہ اس کی سند متقلم فی ہے ترمیزی اور احمد کی روایت ہے سند پہ کلام ہے لیکن شریعت کے دوسرے نصوص اس کی تاہیت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی والد نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑا کوئی اوری نام نہیں دیا ہے اچھی تربیت سے بڑا کوئی اوری نام نہیں آپ نے اپنے بچے کے نام بڑا بنگلا کر دیا آپ نے اپنے بچے کو کوئی بڑی کار دلا دی آپ نے اپنے بچے کو کسی انچے خاندان میں شادی پیارے نبی فرماتے ہیں صد سے بڑا انام جو باپ ہونی کی حصے سے اپنے بچوں کو تم دے سکتے ہو وہ زیور تربیت ہے زیور عدب ہے زیور اخلاق ہے اس سے بڑا کوئی انام ہو نہیں سکتا کسی باپ نے اپنی اولاد کو ایمان کی تربیت عقیدے کی تربیت اخلاق کی تربیت اور عدب کی تربیت اس سے بڑا انام کسی باپ نے اس دنیا میں آج تک کسی اپنی اولاد کو نہیں دیا ہے اسی تربیت کے نقطہ نظر سے شریعت کہتی ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے تو دینداری کو بنیاد بنا کر رشتوں کا انتخاب کرو دین کی بنیاد پہ رشتوں کا انتخاب کرو دین کی بنیاد پہ لڑکیوں کا انتخاب کرو اور دین کی بنیاد پہ جو رشتیں منتخب ہوتے ہیں ان زندگی میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے بچے ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں بچوں پہ بچوں پہ ماں زیادہ وقت لگاتی ہے بچے ماں کے ساتھ زیادہ لگے رہتے ہیں ماں جتنی سوری رہے گی ماں جتنی صدری رہے گی ماں کے اندر جتنی شائستگی رہے گی ماں کے اندر جتنی تربیت رہے گی اس کا عقص بچوں پہ ضرور پڑتا ہے وہ اثر بچے ضرور قبول کرتے ہیں آج کل دیکھیں یہ کیا صورتحال ہے محبت ہو گئی شادی کر لی عشق ہو گیا شادی کر لی نہ عقیدہ دے گا نہ ایمان دے گا نہ اخلاق دے گا نہ کیریکٹر دے گا نہ سیرت دے گی بس صورت دیکھیں صورت پسند آ گئی اور اس کو بیوی کے طور پر اپنا لیا ظاہر بات ہے کہ کل کے روز بچوں کی دربیت کا کیا حال ہوگا بچوں کا کیا حال ہوگا بساوقات بچے پڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی ہسٹری محلے والوں سے سن دیں کہانی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے محبت کر کے شادی کی دی ہمارے ماں باپ نے عشق کر کے شادی کی دی کیا ہوگا بچوں کی دربیت کا دین کی بنیاد پر اخلاق کی بنیاد پر رشتے کرو دین کو بنیاد بنا کر رشتے کرو اپنے لڑکوں کے لئے لڑکیاں ڈونڈو لڑکیوں کے لئے لڑکے ڈونڈو اس کا نتیجہ ہے زندگی میں کچھ الگ دیکھو گے اور حضرات دیکھیں ایک بات یہ بھی رہے تربیت اولاد میں لازمی چیز ہے نرمی نرمی شفقت محبت سختی کوئی کام نہیں دے گی جب دیکھو ڈانٹنا جب دیکھو غصہ کرنا اور باز نہ تجربے کار ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں لگڑی سے پٹائی کرنا جانوروں جیسی مار اولاد کو حیوانیت کی مار شریعت میں اسی مار کی اجازت قطعن نہیں ہے تربیت ہمیشہ نرمی سے ہوا کرتی ہے محبت سے ہاں در رکھنا پڑتا ہے خوف رکھنا پڑتا ہے در رکھو خوف رکھو اپنا بھی خوف رکھو اور اپنے سے پہلے اللہ کا خوف دلاؤ حدیث میں آف صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیت کرتے فرمایا اخف ہم فی اللہ اپنی اولاد کو اللہ کا ڈر دلاؤ ڈر رکھنا چاہیے والدین ذرا ڈر رکھیں خوف دلائیں سب سے مارنا یاد رکھو جو ماں باپ اپنی اولاد کو بہت زیادہ مارا کرتے ہیں وہ ماں باپ اپنی اولاد کو باغی بنا رہے ہیں یا اولاد بڑی ہونے کے بعد بغاوت کرے گی وہ ماں باپ کے ظلم کو یاد رکھے گی باپ کیسے پیٹا کرتا تھا ماں کیسے پیٹا کرتی تھی یہ چیز بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات پیدا کرے گی شفقت اپناو شفقت کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے نرمی سے تربیت ہوتی ہے محبت سے تربیت ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن آئے نواز رسول آپ نے اٹھایا اٹھا کے بوسہ لیا بازو ہی اقراب انحابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے آپ بوسہ لے رہے ہیں میرے دس بچے ہیں آج تک میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا پیارے نبی نے کہا یہ کون سے کمال کی بات ہے من لا يرحم لا يرحم جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا اپنے بچوں کا تم نے آج تک بوسہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوازے کا بوسہ لے رہے تھے شفقت بہت بڑی چیز ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم حجید دیکھئی اللہ اکبر مسند احمد کی سی حجید ہے اذا اراد اللہ بی اہل بیت خیرا اذا اراد اللہ بی اہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق جس گھر والوں کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس گھر والوں کے مزاج اور طبیعت میں نرمی ڈال دیتا ہے باپ بھی نرم مزاج کا ماں بھی نرم مزاج کی اولاد بھی نرم مزاج کی سمجھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے اس گھرانے کے ساتھ اللہ نے خیر چاہا ہے اذا اراد اللہ بی اہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق بیجا سختی سے بیجا تشدد سے یاد رکھو کبھی تربیت نہیں ہوا کرتی ہے اور ایک بات یہ بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے توجہ بچپن سے ہی دینا چاہئے بچوں کی بہت ساری غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں کیا بول ابھی تو بچہ ہے ابھی تو بچہ ہے گالی دے رہا چھوڑا ابھی تو بچہ ہے جھوڑ بول رہا ابھی تو بچہ ہے کسی کا پینسل چھوڑا کے اسکول سے لالی ابھی تو بچہ ہے چھوڑی بچیاں ہیں نیم برانہ لباس پہناتے ہیں بچپن ہی سے ہم ان کی حیاء کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ان کی شرم کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں یہی کہہ کر ابھی تو بچہ ہے اب ترویت کا وقت یہی ہے ترویت کی عمر یہی ہے ذہن بننے کی عمر یہی ہے فکر کو رجحان دینے کی عمر یہی ہے یہی سے ترویت کی فکر کرنی ہے پیارے نبی کو دیکھئے صلوات اللہ وسلام علی چھوٹے چھوٹے بچوں کی غلطیوں پر نظر رکھتے تھے شفقت سے آپ اصلاح فرماتے تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی حضرت حسن چھوٹے سے بچے تھے اٹھائے وہ موں میں رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ بیٹے حسن تھوک دو تھوک دو تھوک دو تھوک دو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم آل محمد صدقہ نہیں کھایا کرتے ہماری لئے زکاة اور صدقے کا مال کھانا حرام ہے کیا مطلب تھا کنفارم تو نہیں تھا لیکن اندیشہ تھا یک شک تھا کہ یہ خجور صدقے کی ہو سکتی ہے زکاة کی ہو سکتی ہے اسی لئے پیارے نبی نے یہ سوچ کر چھوٹا بچہ ہے آپ نے نظر انداز نہیں کیا بچپنی سے تعلیم دی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم آل رسول کے لئے صدقہ کھانا ناجائز ہے عمر بن ابو سلم رضی اللہ عنہ کمسن صحابی ہیں کہتے ہیں پیارے نبی اس نے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں دسترخان پہ کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں کبھی ادھر ہاتھ ایک برطن تھا ایک برطن میں سب کھانا کھا رہے تھے کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہوں کبھی درمیان میں ہاتھ ڈال رہا ہوں پیارے نبی نے دیکھا کہا یا غلام کہا کے بیٹے سنو سم اللہ کھانے کی عداب سکھ لو بیٹے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہ کے کھاؤ وَكُلْ بِيَمِينِكْ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكْ تمہارے سامنے جو ہے برطن کا حصہ وہاں سے کھاؤ دوسروں کی جگہ ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں کُلْ مِمَّا يَلِيكْ یہ سب چھوٹے بچے ہیں کمسن صحابہ ہیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے شفقت سے سمجھا رہے ہیں تربیت شفقت سے ہوتی ہے پیار سے ہوتی ہے اپنائیوں سے ہوتی ہے انز بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول بچپن میں پیارے نبی کے حوالے کر دئیے گئے تھے فرماتے ہیں دس سال میں نے خدمت کی اور ان دس سالوں میں کبھی ایک مار نہیں کھائی حد تو یہ ہے کہ کبھی آپ نے مجھے اوف تک نہیں کھا بچپن میں کتنی غلطیاں نہیں کرتے بچے بچوں کی غلطیاں کو نظرانداز کرنا ایسی غلطیاں جو شریعت کے معاملے میں نہیں ہمارے ذاتی معاملات میں ہوتے ہیں غریلوں معاملات میں ہوتے ہیں نظرانداز کر کے محبت سے شفقت سے ملتے ہیں اور حضرات ایک بہت بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سال اولاد کے لیے نیک اولاد کے لیے اچھی اولاد کے لیے آپ جو بنیادی چیز جو چیز بنیادی کردار ادا کرتی ہے مرکزی کردار وہ ہے ہماری اور آپ کی دعائیں ہماری اور آپ کی دعائیں انبیاء جو ہے اللہ سے جب بھی اولاد مانگتے صرف اولاد نہیں مانگتے تھے اولاد کی پیدائی سے پہلے ولادت سے پہلے اولاد کی صالحیت کے لیے دعا اولاد کی صلاحیت کے لیے دعا اولاد کی تقوی کیلئے دعا اولاد دینی اہلا نیک اولاد دیں متقی اولاد دیں تسٹرنے والی اولاد دیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اولاد کی دعا کردیں رب بھی حبلی من الصالحین پروردگارہ صالح اولاد سے نواز دیکھ زکریہ علی السلام بوڑے ہو چکے ہیں اولاد کی نمط سے محروم ہیں مگر اللہ کے در سے مایوس نہیں ہے اولاد مانگتے ہیں اور مانگنے کا صنیقہ دیکھئے فَهَبْلِ مِنْ لَدُنْ كَوَلِيَّ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنَا لِيَاقُوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ کہا پروردگارہ اِنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي میری ہڈی آنگل چکی ہیں وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ وَشَعِبَا سر کے سارے بال سفید ہو چکی ہیں بڑھا پے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی الگ بانجھ ہے لیکن وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ پھر بھی تیرے دربار سے میں مایوس نہیں ہوں پروردگارہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ وَكَانَتِ مْرَاتِ آقِرَ فَهَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے ایسا وارث دے دے یَرِسُنِي وَيَرِسُمِنْ عَلِي يَعْقُوب جو ایسا بچہ دے دے جو میرے اور آلِ یعقوب کی وراثتِ نبوت کو برداشت کرنے کا لائق ہو اللہ اکبر صرف اولاد نہیں مانگ رہے ایسا بچہ دے پروردگارہ کہ تُو نے مجھے نبی بنایا میرے آبا واجداد کو نبی بنایا ایسی اولاد دے جو ہمارے آبا واجداد میں جو نبوت کا شرف تُو نے رکھا ہے اس شرف کے لائق ہو اس کے قابل ہو اور میرے بعد وہ بچہ نبوت کے لائق ہو سکے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ اور اے اللہ ایسی اولاد دے جو تیری نظروں میں منظور ہو تیرے نزدیک مقبول ہو اور تُو اس سے راضی ہو بھائی دعا بہت بڑی چیز ہے ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے دعا کے لئے جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں اپنی اولاد کے لئے دعا کرنا نہ بھولو آپ کی دعا کا بڑا حصہ آپ کی نمازِ تحجد کے بعد ہونے والی دعائیں فرائض کے بعد ہونے والی دعائیں آپ کی دعائیں اپنی اولاد کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں اپنی اولاد کے عقیدے کے لئے ان کی عبادتوں کے لئے ان کی اخلاق کے لئے اللہ سے دعا کرو خلیل اللہ جو دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بد پرستی سے بچا لینا ابراہیم علیہ السلام نماز کے سلسل میں دعا کرتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعت ہے اللہ مجھے نمازی بنا دیں میرے بچوں کو نمازی بنا دیں ابراہیم علیہ السلام اور اہل ایمان کے حق میں قرآن نے بڑی پیاری دعا سکھائی کہ اہل ایمان وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ہے اللہ ہمارے بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما ہماری بیوی ایسی ہو اسے دیکھے تو سکون ملے ہمارے بچے ایسے ہو ان سے ہمیں زندگی میں راحت ملے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیں یعنی ہمارے سارے فیملی ممبرز متقی ہو جائیں اور ہم گھر کے سرپرست ہونے کی حصے سے متقی کے امام بن جائیں یہ دعا یاد رہنے چاہیے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ماں باپ اولاد کے حق میں گھر کے ماحول کے حق میں اور ساری دعائیں کریں نہ کریں اولاد کے حق میں صرف اس ایک دعا کی پابندی کر لیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِن وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا حیرت انگیز تاثیر آپ اپنے زندگی میں ان دعاوں کی دیکھیں اور جہاں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دعا کریں دعاوں سے مدر لیں وہیں حوشیار رہی آگاہ رہیے کہ آپ کی زبان سے کبھی اولاد کے حق میں بدعا کے کلمات نہ نکنے بساوقات ماں باپ کچھ پریشان ہو گئے اولاد نے کوئی ٹنشن دے دیا جلد بازی انسان کی فطرت ہے جلد بازی میں ماں باپ کی زبانی بدعا کے کلمات نکل جاتے ہیں اور یاد رکھو ماں باپ کی بدعایں بہت جل لگ جاتی ہیں بہت جل لگ جاتی ہیں اور کل آپ ہی بیٹھ کے رو گے اپنے پیر پہ آپ نے کلھاڑی ماری ہے اپنی اولاد کی بربادی کا سامان آپ نے کیا ہے بدعا کے ذریعے سے اپنی اولاد کے حق میں جلدی سے بدعا نہ کرنا نہیں کرنا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعو على انفسکم ولا تدعو على اولادکم ولا تدعو على اموالکم اپنے آپ پہ بھی بدعا نہ کرو اپنے بچوں پہ اپنے اولاد پہ بدعا نہ کرو اپنے مال پہ بدعا نہ کرو کہ دن اور رات میں کئیسی گھڑیے کئیسی ساتھ ہوتی ہے اس گھڑی میں ہونے والی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے کہیں تمہاری یہ بدعا اس گھڑی میں ہو گئی تم خود اپنے اولاد کی بربادی کا سامان کرو گے دعا کرو ہمیشہ اور اولاد ستاتی ہے صبر کرو دعاوں کا سہارا اللہ رب العالمین توفیق دے گا